بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ موزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر چوالیس ملاحظہ فرمائیں اچانک دیوار کے پار ایک ملادم نے گبرائے ہوئے لہج میں کہا جواب میں کوٹھی کہ عمر رسیدہ باریش مالی بابا جمالکہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ ایک آدھشی تیر تھا جو شانی کے سینے کے آر پار ہو گیا اس نے لڑکڑا کر دیوار کا سارا لیا بابا جمال کی آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ ساتھی ملادم سے پوچھ رہا تھا کب وہی فوت کی کوئی دو گھنٹے پہلے بہت صدمے کی بات ہے بہت بڑے صدمے کی بات ہے بابا جمال نے گلو گیر لہجے میں کہا کیا ہوا ہے شانی کرب سے چیخ اٹھی اس کے ساتھ ہی وہ زور زور سے سنگی دیوار کا دروازہ کھٹکٹانے لگی وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اب دروازے کو انیکسی کی طرف سے تعلہ لگا دیا جاتا ہے دروازہ کھولو دروازہ کھولو وہ پور درد ہی جان میں چیختی چلی جا رہی تھی اس کی آوازیں سنن کر جالاں بھی بھاگتی پہنچ گئی کیا ہوا چودرانی اس نے پوچھا ان سے پوچھو یہ کیا کہہ رہے ہیں شانی دروازے کی طرف اشارہ کرتی چھلائی جالاں نے اپنے چوڑے چکلے گیرہبان میں سے چھابی نکال کر جلدی سے دروازہ کھولا اور دوسری طرف چلے گئی جالاں اور دونوں ملازمین کے درمیان جو بات ہوئی اسے پتا چلا کہ فوت ہونے والے کا نام گلریز ہے ورشتے میں جالاں کا بانجا تھا آئی صبح جیٹی روڈ پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایک تیز رفتار کار اسے کچلتے ہوئے گزر گئی ہے یہ باتیں سن کر شانی کا رکا ہوا سانس پھر سے چلنے لگا اسے یوں لگا جیسے وہ کچھ دیر کے لیے یک سر مفلوج ہو گئی تھی اب دیوار کی دوسری طرف سے جالاں کے رونے اور واویلا کرنے کی آوازیں آ رہی تھی دیرے دیرے یہ آواز فاصلے پر چلی گئی آدھ پون گھنٹے بعد زورا کی زبانی شانی کو اسی غمناک واقعے کی کچھ مزید تفصیل معلوم ہوئی کلریز کی عمر بائیس تیس سال کے قریب تھی خالی میں اس کی شادی ہوئی تھی وہ یہاں کچھ شعبوں میں کام کرتا تھا اور ملازمین کے لیے مخصوص کوارٹرز میں رہتا تھا صبح موہ دیرے سے وہ کسی کام سے جیٹی روڈ کی طرف گیا اور کسی تیذ رفتار گاڑی نے اسے کچل ڈالا ظاہر ایک جالاں دو تین روز کے لیے اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو گئی تھی اس کی جگہ لینے کے لیے فوراں فردوس ان ایکسی پہنچ گئی اس کی پیچانی پر ابھی تک پٹی چپکی ہوئی تھی یہ چوٹھو سے انوری کے ہاتھوں لگی تھی جان نکرانی کا نظام بہت چوکس تھا خصوصا جب سے رستم کی آمد والا واقعہ ہوا تھا نکرانی سے تعلق رکھنے والا خر شخص بیعت چوکنہ ہو گیا تھا شانی صورتحال کو دیکھتی تو اس سے یقین ہو جاتا کہ چند روز پہلے انوری کو فرار کا جو موقع نظر آیا تھا وہ اتفاق کیا نہیں تھا یہ موقع اسے منصوبے کے تحت فراہم کیا گیا تھا بعد ازا انوری کو بدست چالان اس طرح مارا پیٹا گیا کہ سب کچھ شانی کے کانوں تک پہنچا تھا بہرحال وہ جو کچھ بھی گواہ شانی اب اسے بھول جانا چاہتی تھی اب اس کی اولین خواہش تھی کہ وہ کسی طرح جلد جلد انوری کو اس کے بال بچے سے مرا دے اس حوالے سے چودری بشیر شانی سے وعدہ کر چکا تھا پروگرام کے مطابق رات نو بجے کے قریب منہ شانی کے پاس چلایا یہ بھی چودری کا حکم تھا کہ منہ دن کے وقت شانی کے پاس نہیں آئے گا منہ کی زبانی شانی کو معلوم ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے ابو اسپیٹل سے گھر واپس آ گئے ہیں وہ بہت تھکے ہوئے ہیں اس لیے آتے ہی سو گئے ہیں منہ نے یہ بھی بتایا کہ ندیم بھائی آ گیا ہے وہ سارا دن امی کے پاس اسپیٹل میں رہے اب ابو کے ساتھ سو رہے تم بھی امی کے پاس گئے تھے؟ شانی نے پوچھا نہیں تاتی ابو کہتے ہیں وہ مجھے کل لے کر جائیں گے تم نے ندیم کو بتایا کہ میں یہاں انیکسی میں رہتی ہوں تاتی میں تو بتاتا ہوں پر ندیم بھائی مجھ پر یقین ہی نہیں کرتا ہے کوئی بھی میلے پل یقین نہیں کرتا ندیم بھائی بھی کہتا ہے تم مر گئی ہو یہاں گم ہو گئی ہو شانی کی نظر منہ کے دانتوں پر پڑی وہ بہت گندے ہو رہے تھے اس کے ناخن بھی کچھ بڑے ہوئے تھے جب مائیں بیمار ہوتی ہیں تو بچے اکثر اسی طرح خستہ خال ہو جاتے ہیں شانی کے دل سے ہوکسی اٹھی اس نے منہ کو گلے سے لگا لیا وہ بار بار سر کھو جا رہا تھا شانی نے گود میں لے کر اس کا سر دیکھا پھر اس کے ناخن کاٹے دان صاف کی اسے نیلا دولا کر گرم کمبل میں لپیٹا اور اپنے ساتھ لپٹا لیا سرما کی ایک طویل یخ بستہ رات دیرے دیرے قرب و جوار کو اپنے عصار میں لے رہی تھی ایک الکا سا سرناٹا کمروں سے باہر نشیب و فراز کو ڈھاپ رہا تھا اس کو ٹھیکی وسیع و عریض چار دیواری سے آگے کماد مکعی اور سرسوں کے ٹھٹر تے ہوئے کھیت تھے اس سے آگے جنتر اور کیکر کے درخت تھے اور ان سے آگے جیٹی روڈ تھی فراتے برتی روشن لکیر چمکتی ہوئی لوگوں کو ملاتی ہوئی اور جودہ کرتی ہوئی تاریخ ویرانے میں وہ زندگی کی دڑکتی ہوئی شریان جیتی تھی اس دڑکن شریان کے عرد گزبی سرما کی وہی طویل تر اور سر رات پھیلی ہوئی تھی جسن شدری بشیر کی وسیع عریض ریائش گاہ اور ٹیکسٹائل بل کو گیرے میں لے رکھا تھا اس کے انداز میں بجلی کی تڑپتی اس کی ارکاد میں چیتے کی سی پھرتی تھی اس نے دیمی رفتار سے چلتے ٹرک پر سے چھلانگ لگائی تھی پنجوں کے بل زمین پر گیرا اور پھر رول کر کے گارڈینیا کی باڑ کے پیچھے چلا گیا روئی کی گانٹوں سے لدہ یہ ٹرک اہاتے کے بلکل آخری سیرے کی طرف چلا گیا ٹرک سے چلانگ لگا کر پرچائی کی طرح گارڈینیا کی باڑ کے پیچھے چھپ جانے والا پندرہ بیس سیکنڈ تک بے ایسو حرکت وہی پڑا رہا پھر وہ اٹھا وہ شلوار کمیس میں تھا کندوں پر ایک گرم چادر تھی اس نے اپنا موں سر ایک بڑے سافے میں چھپا رکھا تھا سافے کی بندش شیک کرنے کے بعد اس نے کمیس کے نیچے خارڈ ڈال کر کچھ ٹرولا اور پھر جھوک کر چلتا اس سفید دیوار کی طرف بڑھا جو اس وسیع کوٹی کو انیکسی سے جھوٹا کر دی تھی وہ درازگت تھا اس کے انداز میں بلا کا اعتماد تھا اور آنکھیں اکابی چمک لیے ہوئے تھی کہیں دور بیرونی کے گیٹ کے پاس رکھوالی کے کتے شور مچا رہے تھے وہ جھوک کر چلتا ہوئے ایک پیرے دار کے بلکل قریب پہنچ چکا تھا پیرے دار نے گشت کا سا انداز اپنا رکھا تھا جب وہ راؤن لگا تھا پورچ کی دیوار کے اکب میں اوجل ہو گیا تو نوار بارڈ کے اکب سے نکلا اور پھرتی سے پتریلی دیوار کی طرف لپکا یا ان سے تھوڑی سی چوک ہوئی وہ اس پیرے دار کی موجودگی کو بیسوس نہ کر سکا جو ایک پھیلے ہوئے سرو کے اکب میں موجود تھا پیرے دار نے نوار کو دیکھا تو تیر کی طرح اس کی طرف لپکا اگر وہ شور مچا کر اپنے ساتھیوں کو متوجہ کرتا تو یہ اس کے حق میں بہتر تھا لیکن بروقت اپنا ذین استعمال نہیں کر سکا یا پھر اس نے اپنی طاقت اور دلیری کے زوم میں اکیلے ہی دو وارد کو چھاپنا چاہا بہرحال اس نے غلطی کی تھی یہ محلق غلطی اسے ایک ایسے خطرناک شخص کے روبرو لے آئی جو ماضی قریب کا صفاق قاتل ڈکیت اور جنگ جو تھا یہ غلطی اسے بھی پھر ہوئے روستم کے روبرو لے آئی اور روستم کی ہاتھ میں دس انچ کا تیز دار خنجر تھا پیرے دار کی نائفل پر سنگین چڑی ہوئی تھی اس نے سنگین کو دیزے کی طرح اسعمال کرتے ہوئے روستم کی ٹانگ پر وار کرنا چاہا روستم نے یہ وار بچایا اور تڑپ کر پیرے دار کی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں کس لی اس موقع پر پیرے دار نے دوسری اور اپنی زندگی کی آخری غلطی کی یہ دیکھے بغیر کہ مقابل کی ہاتھ میں خنجر ہے اس نے اپنی رائیفل کا روخ روستم کے چیری کی طرف کرنا چاہا روستم نے بلا تردد خنجر اس کے دل کے مقام پر گھومتیا خنجر کی نوک پیرے دار کی جیکٹ سویٹر اور کمیز کو چیرتی ہوئی اس کی دو پسلیوں کے درمیان سے سینے میں گھس گئی اس نے زیبہ ہونے والے بکرے کی طرح چیخ نہ چاہا لیکن اس کی گردن پر بازو کی گریفت اسنی مضبوط تھی کیلکس سے صرف گرر کی کرمناک آوازی نکلی اس کے جسم نے روستم کے بازو میں دو تین زوردار جھٹکے کھائے گرم خون اس کے سویٹر کو بگوتا کچھی زمین پر گرا روستم اسے یوں ہی دبوچے ساکت و جامد کھڑا رہا یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ مضروب دائی عجل کو لبائی کہہ چکا ہے مقتول کی پوشت روستم کے سینے سے لگی ہوئی تھی روستم اسے اسی طرح گسیڑ کر درختوں کے نیچے لے گیا یہاں ہیڈ مالی بابا جوال نے ایک مستثیل کیاری کے کنارے خوشک پتوں کا ایک بہت بڑا ڈیر جمع کر رکھا تھا روستم نے مقتول کو تقریباً ایک فٹ گہری کیاری میں پھینکا اور خزان رسیدہ پتوں کے ڈیر کو اس طرح دھکیلا کے لاش پتوں کی نیچے چھپ گئی اس نے مقتول کی رائیفل اور ایک جوتی بھی پتوں میں گسیڑ دی کچھی زمین پر گرنے والے خون پر اس نے پاؤں سے مٹی ڈال دی خون حلود خنجر پہلے ہی وہ مقتول کے کرتے سے صاف کر چکا تھا یہ خنجر دوبارہ اس کی کمیز کے نیچے لگے ہوئے چرمی کور میں پہنچ گیا پیرے دار کی سنگین کا محل اکبار روستم نے بچایا تام اس کی پسلیوں کے نیچے ایک کٹ ضرور آ گیا تھا اس ساری کاروائی میں وہ مشکل تین منٹ لگے ہوں گے سنگے مرمر کی دیوار کا اکلوتا دروازہ دوسری طرف مکفل تھا روستم نیردیر کا جائزہ لینے کے بعد بڑی پھرتی صفائی سے یہ دس اوٹھونچی دیوار پاندی اور ایک گراسی لان میں پہنچ گیا یاں پودے بڑے خوبصورتی سے تراشے گئے تھے کیاریوں میں موسمی پھول کھیلے ہوئے تھے ایک بچے کی تین پئیوں والی سائیکل لان کے بیچوں بیچ کھڑی تھی کسی قریبی کمرے سے کسی عورت کے کھانسنے کی آواز آئی روستم سیزی سے لان کے دوسری طرف لپکا این اسی وقت شانی اپنے کمرے میں منہ کے ساتھ موجود تھی منہ سو رہا تھا شانی نے ایک مدام آواز سنی جون لگا کہ کوئی بھاگ کر لان میں سے گزرا ہے اور کیچن والی کھڑکی کی طرف کئی باڑ میں چھپ گیا ہے بیرونی گیٹ کی طرف سے رکھوالی کے کتوں کی چونکی ہوئی آوازیں سنائی دے رہی تھی یہ تقریباً وہی صورتحال تھی جو چند روز پہلے انوری کے حوالے سے پیش آئی تھی انوری بھا کر لان کے اسی حصے میں آن چھپی تھی شانی کا دھیان ایک بر پھر انوری کی طرف چلا گیا کہیں وہ پھر کوئی الٹی سیدھی حرکت تو نہیں کر رہی شانی نے لہاب اٹھا کر چپل پینی اور ہولے سے کھڑکی کے قریب آگئی وہ کچھ دیر سن کن لیتی رہی کسی قسم کی آثار نظر نہیں آئے شاید اسے وہم ہوا تھا چار سو تاریخی خاموشی اور سردی کا راج تھا رکھوالی کے کتے بھی کچھ شور بچانے کے بعد خاموش ہو گئے چودری بشیر نے جالان کو ہدایت کر رہی تھی کہ رات کو برامدے کی بطی ضرور چلا دی جائے جالان چونکہ آج موجود نہیں تھی اس لیے بطی نہیں چلائی گئی تھی برامدہ ارلان کا سامنے والا حصہ مکمل تاریخی میں تھا شانی شان لمحے سوچتی رہی پھر ٹیوب لائٹ روشن کرنے کے لیے دروازے کی چھٹکی اٹھا کر برامدے میں آئی سویچ بورڈ کمرے کے دروازے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا وہ بٹن دبا کر جلدی سے کمرے میں واپس چلی جانا چاہتی تھی ابھی اس کا ہاتھ بٹن تک پہنچا نہیں تھا کہ چوکور ستون کی اوٹ سے ایک پرچائی نکلی وہ اقاب کی طرح شانی پر جپٹی شانی نے چلانے کے لیے مو کھورا لیکن آباز اس کے سینے ہی میں گھٹ کر رہ گئی ایک سرد مضبوط ہاتھ نے اس کے انٹوں کو بڑی سکتی سے ڈامپ لیا تھا اس کے ساتھ اسے اپنے جسم کے مختلف حصوں پر کڑی بردانہ گریفت محسوس ہوئی وہ بری طرح مچلی لیکن یہ سب بے سود تھا تبانہ آبازوں نے اسے ہلکی پھلکی شیع کی طرح فرش سے بلاند کیا دو ہی سیکنڈ بعد وہ کمرے کے اندر دیوار سے لگی ہوئی تھی نامعلوم شخص نے اسے اکم سے جکڑ رکھا تھا اور اب اپنے ایک آس سے کمرے کے دروازے کی چھٹکی اندر سے چڑھا رہا تھا کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی تھی ایک دم یوں محسوس ہوا کہ نوارد کو بجلی کا چٹکا لگا ہے شانی کے جسم پر سے اس کی گریفت یک لخت تیلی پڑ گئی چند سیکنڈ بعد شانی کے ہونٹوں پر سے بھی اس کی گریفت ختم ہو گئی ایک سرسراتی ہوئی آواز شانی کے کانوں میں پڑی بی بی آپ؟ اب شانی کو کرنٹ لگنے کی باری تھی اس کا جسم جیسی ہزاروں فٹ کے ننگے تار سے چھوا تھا وہ ٹھٹکر پی شٹی کربو جوار اس کی نگاہوں میں گھومنے لگے وہ اپنی سماعت پر یقین نہیں کر پا رہی تھی لیکن آواز اس کی جانی پہچانی تھی اس سے بھی بڑھ کر وہ انداز تھا جس میں اسے بی بی کہا گیا تھا وہ اس منفرد لیجے کو ہزاروں لاکھوں لیجوں میں پہچان سکتی تھی جس ساہنگ میں بی بی کہا گیا تھا کوئی ساہنگ میں کہہ ہی نہیں سکتا تھا وہ پٹی پٹی آنکھ سے اس شخص کو دیکھتی چلی گئی جو اس سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا اور جس کا مو سر ایک کالے سافے میں چھپا ہوا تھا اسے لگا جیسے وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیوں کر ہو سکتا تھا؟ وہ تو سات پردوں میں چھپی ہوئی تھی سارے دروازے بند کر کے اور سارے رستے مسدود کر کے یہاں بیٹھی تھی وہ کیسے ہاں پہنچا یہاں؟ وہ ڈگمگا کر سوفے پر بیٹھ کی اس کے ہونٹ لرزتے چلے جا رہے تھے شاید سارا جسم ہی لرز رہا تھا تم یہاں؟ شانی کے ہونٹوں سے پھنسی پھنسی آواز نکلی اس نے اپنے سافے کو تھوڑی تک کھینچ دیا یونچیرہ شانی کے سامنے آ گیا شانی نے بے حد خوف زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا قریب کھڑکی کے پردے میں تھوڑی سی درز موجود تھی وہ اٹھی اور پردے کو برابر کر دیا وہ اب ساری کی ساری لدھ رہی تھی کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھی وہ اس نے سوفے پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں آتوں میں تھاما اور رانکے بند کر کے کتنی سیکنڈی سی طرح گزارے پھر اس تم کی مدب آواز اس کی سما سے ٹکرائی مجھے معاف کرتے ہیں بی بی مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ یہ ہیں ورنہ اس طرح آپ کو پکڑنے کی میں حمد نہ کرتا تم کیسے آئے ہو یہاں مجھے بتاؤ نہیں تو میرا دماغ پھٹ جائے گا شانی نے لردان آواز میں کہا تم جانتے نہیں ہو تم نے کیا کیا ہے تمہارا یہاں نہ قیامت لاسکتا ہے شاید تمہیں کچھ پتا نہیں بی بی میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا آپ سے کچھ بھی نہیں وہ بڑے سکون سے بول رہا تھا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص ابھی چند منٹ پہلے ایک جیتے جاگتے انسان کو بیر اہمی سے موت کے کھاٹ اتار چکا ہے شانی کو سملنے میں کئی منٹ لگے اس کے کان گائے بگائے باہر سے آنے والی آوازوں پر لگ جاتے تھے اسی حران یہ اندیش آتا کہ ابھی اطراف میں پیرے داروں کی للکاریں گوجنے لگیں گی اور واش ڈاگز کی کری آوازیں کان پھاڑنے لگیں گی شانی کی آنکھوں کے کنارے غم اور پریشانی کی جور سے جل رہے تھے اس نے بہت گمبیر آواز میں پوچھا تم کیوں آئے ہو یہاں وہ ٹھہرے ہوئے لہج میں بولا اس لیے کہ میرا آنا ضروری تھا کم از کم ایک بار آنا ضروری تھا کیا کہنا چاہتے ہو میرے دل کی گواہی تھی کہ آپ جان بھی ہیں آزاد نہیں ہیں آپ کے اردگرد اپنے نہیں غیر ہیں آپ بہت کچھ چھپا رہی ہیں بہت کچھ برداشت کر رہی ہیں اور میرے دل کی یہ گواہی دروس نکلی ہے بی بی آگے یہ الفاظ کہتے کہتے اس کی آواز بھرا گئی تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو بی بی میں آپ کو بدترین دشمنوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں رستم کلیجہ بہت مضبوط تھا شانی کا چیرہ جلنے لگا وہ سمجھ گئی کہ گفتگو ایک طویل اور ناخشگوار بیس کی طرف چاہ رہی ہے وہ موضوع بدلتے ہوئے بھولی مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا میں سمجھ نہیں پا رہی کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے ہو یہ سب بتانا ضروری تو نہیں ہے بی بی ضروری ہے میں بڑی طرح علج رہی ہوں رستم نے گہری سانس لے کر خوابیدہ مونے کی طرف دیکھا اس نے جتنی بار مونے کی طرف دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں سوال اپرا تھا بیرت ہوئے یہ سوال ابھی تک اس کی زبان پر نہیں آیا تھا پھر اس نشانی کو بتانا شروع کیا کہ وہ راول پنڈی کی اس دور افتادہ کوٹھی سے ایڈیکسی کی اس خواب گاہ تک کیسے پہنچا میرے پاس وہ موبائل نمبر تھا جس پر آپ مجھ سے بات کرتی تھی میں نے آپ کی تلاش کے لیے اسی موبائل نمبر کو سارا بنایا یہ تو اکم مجھے ہرگز نئی تھی کہ یہ نمبر آپ کے نام پر ہوگا کسی ایسی شخص کے نام پر جس کے ذریعے میں آسانی سے آپ تک پہنچ سکوں گا بس ایک ہلکی سی امید تھی کہ شای یہ شخص آپ کے ایرد گرد کہیں موجود ہو اسی امید کے سارے میں لاہور پہنچا ایک واقف کار کی مدد سے میں نے موبائل کمپنی کے دفسر سے موبائل نمبر کے مالک کا ایڈریس معلوم کیا یہ گجرہ مالک کے قریب روجہ گاؤں کی رہنے والی ایک لیڈی ڈاکٹر تھی اس لیڈی ڈاکٹر تک پہنچا معلوم ہوا کہ یہ لیڈی ڈاکٹر ایک نامی گرامی عامل اور حکیم کی بیوی ہے میرا خیال ہے کہ اب آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی مجھ سے پیلیاں مت بجواؤ شانی کے لحظے میں خوف امیز خفگی تھی روستم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا بے چار دن پہلے روجہ گاؤں پہنچا تھا مجھے معلوم ہوا کہ عامل صاحب کی بیوی جس کا نام صدف ہے عامل صاحب کے ساتھ فیصل آباد میں ہے میں بس کے ذریعے فیصل آباد پہنچ گیا یہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ عامل صاحب کا اصل نام قدرت اللہ ہے اور لوگ انہیں حضرت صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں میں فیصل کی پیپل کالونی میں قدرت اللہ کے آستانے پر پہنچا یا مریضوں و عقیدت بندوں کا رشت تھا میں نے پورے آٹھ پیر تک یہاں عجیب عجیب تماشے دیکھے آٹھ پیر بعد قدرت اللہ اپنے ساتھیوں اور دو بیویوں سمیت فیصل آباد سے لاہور کے لیے روانہ ہو گیا بے سائی کی طرح ان لوگوں کے پیچھے تھا میرے پاس ایک ٹیکسی کار تھی یہ میں نے اپنے لاہور کے واقف کار سے خاصل کی تھی یہ لوگ رات دس بجے کے قریب لاہور پہنچے تھے ان کے ساتھ چار گاڑیاں تھی لاہور پہنچ کر یہ سیدھے یاں ٹیکس ٹائل بھی لائے یہ کل رات کا واقعہ ہے جب یہ لوگ انسی ریایشی عمارت میں داخل ہو رہے تھے میں جیٹی روڈ کے قریب موجود تھا مجھے معلوم تھا کہ یہ نارپور کے چودریوں کی بل ہے میرا یہ یقین پختا ہو گیا کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں وہ لڑکی جس کا موبائل فون آپ کی استعمال میں تھا انارپور کے چودری کی کوٹھی میں داخل ہوئی تھی میرے ذہن سے یہ آواز آنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی چار دیواری میں ہوں حضرت صاحب اور اس کے کاریندوں نے اس چار دیواری میں بس ایک گھنٹہ ہی گزارا پھر وہ جیسے آئے ویسے واپس چلے گئے میرے ذہن میں جو شک پیدا ہو چکا تھا اس کی تصدیق کے لیے بیرے کوٹھی کے ایک بندے کو پکڑا یہ بندہ رات بارہ مجھے کے لگ بگ کوٹھی سے نکل کر کھیتوں کی طرف جا رہا تھا میں اس طرف کوٹھی سے کوئی آدھ فرلانگ دور کی کر کے درختوں میں موجود تھا جس ٹیکسی پر میں آیا تھا وہ ایک فرلانگ پیچھے جیٹی روڈ کے پاس کھڑی تھی میرے اس بندے کو پکڑ لیا اور پرستول دکھا کر ٹیکسی میں لے آیا یہاں تک بتا کر رستم تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا خوف اور پریشانی کے سبب شانی کے ہونٹ سفید تھے رستم نے گیرہ سانس لیتے ہوئے کہا میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتا بی بی لیکن اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ آپ کی رائے بیرے بارے میں اور خراب نہ ہو جائے شانی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا وہ چند سیکنڈ منتظیر رہنے کے بعد بولا اس بندے کو پکڑ کر بی ٹیکسی میں لے گیا اس نے مجھے اپنا نام گل ریز بتایا تھا وہ اب زندہ نہیں ہے لیکن اس کے مرنے میں بیرا کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ سرہ سرہ اپنی بے وکوفی اور جلد بازی سے مرا شاید آپ کو اس کی موت کے بارے میں پتا چلی گیا ہو شانی چونکر رہا گی رستم اس کی بات کر رہا تھا جو آئی صبح روڈ ایکسیڈنٹ میں مرا تھا یہ اتنا حیران کر دینے والی تھی رستم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں نے اسے تھوڑی سی پوچھ کچھ کی اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے اس کے باوجود وعدی رات کو اس کڑاکے کی سردی میں ایک لڑکی سے ملنے کے لیے کھیتوں میں جا رہا تھا یہ لڑکی قریبی آبادی کی رہنے والی تھی اور دونوں میں غلط قسم کا رشتہ تھا میرا اصل مقصد گل ریز نام کس بندے سے آپ کے بارے میں پوچھنا تھا اور میرا یہ مقصد پورا ہوا اس کی باتوں سے پتا چلا کہ کچھ ہفتے پہلے کوٹھی میں ایک عورت آئی ہے اس کو کوٹھی کے مہمان خانے میں رکھا گیا اور وہ کسی سے ملتی جلتی بھی نہیں ہے ان کی حفاظت کا خاص اعتمام بھی کیا گیا ہے یہ سب کچھ مجھے یہ سمجھا دینے کے لیے کافی تھا کہ آپ اس چار دیواری میں موجود ہیں اس کے بعد بیرے سامنے بس ایک ہی کام تھا کہ میں کسی طرح کوٹھی میں داخل ہو جاؤں تم گل رہے دام کہ اس لڑکے کے برنے کی بات کر رہے تھے خان جی اور وہ اپنی بے وکوفی سے حسے کا شکار ہوا میں نے اسے کچھ نہیں کہنا تھا زیادہ سے زیادہ یہ کرنا تھا کہ اسے دشے کے دو کیپسول کھلا کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ٹیکسی کی ڈکے میں ڈال دینا تھا لیکن وہ اندر سے بز دل تھا میرے ہاتھ میں پکڑ ہوا پسٹول اسے بہت زیادہ ڈرا رہا تھا اس نے کہا کہ اسے زور سے پیشاب آیا ہے میں نے اسے پیشاب کے لیے گاڑی سے باہر نکالا اور وہ ایک دم بھاگ کڑا ہوا میں اسے روکنے کے لیے پیچھے باگا لیکن وہ اندہ دن دوڑتا چلا گیا سامنے جیٹی روڑ تھی مجھے گاڑی کے بریکوں کی زوردار آواز آئی بیعت سمجھ گیا کہ وہ گاڑی کے نیچے آ گیا ہے کچھ ہی دیر بعد وہ ختم ہو گیا شانی سندارٹے کے عالم میں یہ سب کچھ سن رہی تھی گلریز کی موت کے واقعے کے بعد رسطم نے بتایا کہ وہ کس طرح آئے سارا دن کوٹی کے ارد گرد مڈلاتا رہا ہے اور کیس طرح کچھ دیر پہلے وہ روئی کی گانٹھو سے برے ہوئے ایک ٹرک پر سوار ہو کر کوٹی کے احاتے میں پہنچا یہ ساری روڑات شانی کو ہلا دینے والی تھی حالانکہ اس میں اس قتل کا ذکر شامل نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے رسطم کے خاتھوں ہوا تھا مندلیہاو کے نیچے قسم سانے لگا شانی جلدی سے اس کے ساتھ لیٹ گئی اور لحاف اوپر تک کھینچ لیا وہ کچھ دیر تک تھپک تھپک کر اسے سولاتی رہی جب وہ ایک بار پھر پر سکون دین سو گیا تو شانی آہستہ سے اٹھی اور اپنا لباس درست کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کی اس نے ریگولیٹر کے ذریعے نائٹ بلب کی روشنی مزید کم کر دی تھی اب وہ رسطم جیسے دیئے کی بدم روشنی میں بیٹھے تھے شانی کی آتوں کی انگلیاں بے قراری میں ایک دوسرے سے علچ رہی تھی کچھ ہی دیر بعد وہ کمپیر لہجے میں بولی تم کیا چاہتے ہو رسطم رسطم نے کہا بی بی آپ مجھے کچھ بتائیں یا نہ بتائیں مگر یہ بات تو بہت چی طرح سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہیں آپ کو یہاں لائیا گیا ہے اگر آپ کو لائیا گیا ہے تو پھر آپ یہاں ایک قیدی کی طرح ہیں ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا رویہ آپ سے عارضی طور پر زیادہ برا نہ ہو مگر یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتی ہوں گی کہ آپ دشمنوں کے درمیان ہیں اور دشمن بھی ایسے جو اپنا بھتلا کبھی نہیں چھوڑتے ہیں یہ صرف نام کے چوتری ہیں بی بی ورنہ یہ بلی ماروں کی وہ بگڑیوی نسل ہے جو خونی جانوروں سے زیادہ خونی ہیں اگر میں یہ کہوں کہ سب کے سب ایسے نہیں ہے پھر یہ آپ کا ویم ہوگا بی بی کاندان کی اصل کبھی نہیں چھوپی رہتی اگر آپ کو کوئی بلائی نظر آ رہی ہے تو یہ بالکل وقتی ہے تم کیا چاہتے ہو بی بی آپ سے ملنے کے بعد بیری کوئی چاہت نہیں رہی ہے میں وہی چاہوں گا جو آپ چاہیں گی اس کی نظر بدلصور چکی ہوئی تھی کیا تمہارا خیال ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ یہاں سے چلے جانا چاہیے جی بی بی یہ آپ کے لیے بہترین راستہ ہے روستم نے رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا شانی شانل میں خاموشی سے روستم کا چیرہ دیکھتی رہی پھر ٹھہری ہوئی آواز میں بولی اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض بھی کر لیا جائے کہ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ مجھے یہاں سے لے جا سکتے ہو روستم کی آنکھوں میں ایک خطرناک ویشی چمک نمودار ہوئی ایسی چمک شانی نے اس کی آنکھوں میں تب دیکھی تھی جب وہ پولیس کی گاڑی میں پولیس والوں پر جھپٹا تھا وہ بہت مضبوط رہج میں بولا بی بی پتہ نہیں آپ میری اس بات کو کیا سمجھیں گی لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ کوئی شیخ ہی نہیں ہے مجھے یہ کوٹی اور اس کے رکھوالی کرنے والے چودری کے دو ٹانکو والے کتے کیڑے مکوڑوں کی طرح نصر آ رہے ہیں خدا کی قسم اگر یقینتی میں دو گناہ یا تین گناہ بھی ہو تو میں انہیں چھیر کر نکل جاؤں گا یہ درباتے یہ دیواریں اور یہ بندوکڑیاں خمارا راستہ نہیں روک سکتی اب بس ایک بار چلنے کی خامی بھریں پھر دیکھیں میں ان کی رائے کے ٹٹووں کو کس طرح اُدھیڑ کر نکلوں گا روستم کے گلے کی رگیں پھونی ہوئی تھی اور چیرہ تم تمانے لگا تھا اس کی خیفیت دے کر شانی نے جور جوری محسوس کی ایک لگتے کے لیے صرف ایک لگتے کے لیے اس کے دل میں آئی کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنا ہاتھ روستم کی ہاتھوں میں تھما دے پھر اس چار دیواری سے بائے جیٹی روڑ سے آگے اور دنیا کے آخری کنارے تک جہاں بھی وہ لے جانا چاہے وہ اس کے ساتھ چپ چاپ چلتی رہے سب کچھ بھول کر سب کچھ فراموش کر کے لیکن اگری لمحے جیسے وہ خوش میں آگئی اس کی نگاہ بہوے خواب بھننے کے باسوم چیرے پر پڑی وہ جیسے نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ چمٹا ہوا تھا پھر بابو کا چیرہ اس کی نگاہوں میں آیا وہ بابو کو اور اس کے باسوموں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی وہ جا ہی نہیں سکتی تھی حالات نے اس کے پاؤں نادیدہ زنجیروں میں جگڑ دیا تھے وہ اس چار دیواری کی بٹی میں فیبوس ہو گئی تھی چند سیکنڈ میں شانی جیسے درد و کرم میں لپٹی ہوئی کئی صدیان بیتا گئی پھر اس کے شیرے بار ایک گمبیر تاثر اوبرا اوٹھی اور بیٹ پر منہ کے قریب بیٹھ کی اس نے خود کو جھکایا اور منہ کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے ایسے میں دو آنسو اس کی آنکھوں سے گیر کر منہ کے بالوں میں جذب ہو گئے شانی کے اپنے کالی گھٹاؤں جیسے گنے بال پھسل کر نیچے آ گئے اور انہوں نے ایک ریچ میں گونگڑ کی شکل اختیار کر لی وہ اسی گونگڑ کی اوٹ سے بولی میں کہیں جانا نہیں چاہتی رستم مجھے یہی رہنا ہے ان بچوں کے ساتھ اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے کوئی چیز جیسے زوردار چھناکے کے ساتھ ٹوٹ گئی کرچیاں خار طرف بھی کر گئی رستم کئی لمحوں تک ساکت بیٹھا رہا مجھے یہی رہا ہے مجھے یہی رہا ہے مجھے یہی رہا ہے